بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے کوئی پانچ چھے مہینے پہلے یوٹیوب پہ میں نے اپنا چینل بنایا اور اسے شروع تو اس لیے کیا تھا کہ اپنے سٹوڈنٹس کے لیے کیونکہ میں میتھ کا ٹیچر ہوں تو میتھ کے لیکچر دیا کروں گا لیکن جب میں دیکھتا ہوں بہت افسوس ہوتا ہے کہ کسی بھی تعلیمی کنٹینٹ کو بہت کام اہمیت ملتی ہے یوٹیوب پر اور فضولیات کو زیادہ گانا بجانا فضول فہش باتیں ان کو بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے تو یہ سلسلہ چلتا رہا دو مہینے پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہوا میرا پاؤں فریکچر ہو گیا تو میں گھر پڑا رہا اس طرح میرا وہ یوٹیوب کا چینل جو ہے اس سے بھی میں کچھ عرصے کے لیے منکتے رہا کوئی نیا کنٹینٹ نہیں ڈالا اللہ کی مہربانی سے اللہ تعالی نے مجھے صحت دی اور نئے سیرے سے میں نے اس کا آغاز کیا اب میت کے لیکچرز کے ساتھ ساتھ میں نے یہ دیکھا کہ یوٹیوب پہ کیسی چیزوں کو پذیرائی مل رہی ہے میں اس طرف تو نہیں گیا جو غلط چیزیں ہیں کیونکہ انسان نے مر جانا ہے اور یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ویڈیوز کی شکل میں یہ ہمارا ورسہ ہے یہ پیچھے رہ جائے گا تو کچھ کاوش کی کہ موٹیویشنل لیکچر اس طرف آؤں وہ شروع کیے شیر و شیری علامہ اقبال کی شیری بی ایسی کے بعد میں نے ایم میں اردو کر لیا تھا تو اس میں دیکھا کہ جو میرے لیے میری قوم کے لیے میرے سٹوڈنٹس کے لیے فیدہ مان چیزیں ہوں میں ان کے کانٹینٹ بناوں اور وہ یوٹیوب پہ ڈالوں تو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے دوبارہ سے آغاز کر دیا ہے آپ سب دوستوں سے گزارش ہیں کہ میرا یوٹیوب چینل ریڈ وے درشد ضرور سبسکرائب کریں اس میں جو ویڈیوز میں ڈال رہا ہوں جو میں کانٹینٹ ڈال رہا ہوں ان کو دیکھیں بھی سئی سنیں بھی سئی اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا نقصان نہیں ہوگا کیونکہ میں نے یہ سوچ کے کیا ہے کہ یوٹیوب تو پتہ نہیں پیسہ کب دے گی اس سے کمائی کب ہوگی لیکن یہ جہان فانی ہے انسان کی زندگی ختم ہونے والی ہے کل کو کوئی ایسی چیز میرے چینل پہ نہ ہو جو میرے لیے آگے و بال کا باعث بنے قبر میں بھی اور آخرت میں بھی ہاں ایسے کانٹینٹ ضرور ہوں گے کہ جن سے انسانیت کو فائدہ پہنچے گا اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کی وجہ سے مجھے بخش دے کیونکہ انسان کے آمال تو نہیں ہیں ہماری نمازیں ہمارے روزیں نماز تو ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کام جو ہم انجانے میں کسی کے لیے اچھائی کر گئے ہوں تو اس کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ بخش دیں یا کوئی ایسا کام بھی ہمارا آڑے آ سکتا ہے جو ہم انجانے میں کوئی گناہ کا کام کر گئے ہوں اور اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑ لے تو میری آپ سب کے لیے یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلائے لوگوں کے لیے بھلائی کرنے کی توفیق اطاف فرمائے لوگوں کے لیے اچھائی اچھے کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو کہ جس سے انسانیت کو نقصان ہو جس سے ہمارے عزیز و اکار برشتہ داروں کو نقصان ہو ایزا ٹیچر میرے طلبہ و طالبات کو نقصان ہو کیونکہ ایک ٹیچر نہیں چاہتا کہ اس کا سٹوڈنٹ کبھی بھی ناکام ہو ذہن میں رکھئے کہ ایک استاد یہ چاہے گا کہ اس کا طالب اس سے پڑھ کے آگے نکل جائے اس کی دنیا کامیاب ہو جائے اس کی آخرت کامیاب ہو جائے میں اپنے طلبہ و طالبات کے لیے جو حال میں میرے پاس پڑھ رہے ہیں ماضی میں جن کو میں نے پڑھایا الحمدللہ میرے سٹوڈنٹس اس وقت ڈاکٹر بھی ہیں انجینئر بھی ہیں یونیورسٹی پروفیسر بھی ہیں مختلف سکول کالجز میں اپنی خدمات بھی سرانجام دے رہے ہیں اور جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے یا بعض وقت ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی سٹوڈنٹ رابطہ کرتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ سر میں فلان سکول میں آپ کے پاس پڑھتا تھا تو یقین کیجئے کہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرا سٹوڈنٹ میرا طالب مجھ سے پڑھ کے اور اتنا آگے جا چکا ہے کیونکہ استاد ایک سیڑھی کی طرح ہوتا ہے ایک سڑک کی طرح ہوتا ہے جیسے سڑک سے گاڑیاں گزر کے آگے چلی جاتی ہیں جیسے سیڑھی سے بندہ چڑھ کے اوپر چلا جاتا ہے اس طرح ہے اور واحد استاد ہے جو خوشی محسوس کرتا ہے کہ اس کے سٹوڈنٹ کا فیوچر سیکیور ہو گیا وہ فلان اچھی جگہ پہ چلا گیا ڈاکٹر بن گیا انجینئر بن گیا سکالر بن گیا تو میری سب کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی عطا فرمائے اور میں اگین آپ کو کہتا ہوں کہ میرے یوٹیوب کو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو شیئر کریں اور ہاں اگر کوئی خامی پائی جاتی ہے تو پرسنل آپ مجھے بتا سکتے ہیں نشان دہی کر سکتے ہیں میرے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں تاکہ میں مزید اپنے کانٹینٹ کو بہتر سے بہتر بناوں جزاکاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے پاکستان کو زندہ اپائندہ رکھے ترقی عطا فرمائے پاکستان زندہ آباد موسیقا